موسیقی صحت فانڈیشن ریلوے ہسپتال خانوال مکس نیوز اور روزنامہ بدلتا زمانہ کے اشتراک سے کرسمس تقریب فری میڈیکل کیم تہائف تقسیم ڈرپٹی کمیشنر خانوال آگا سید زہیر عباس شراضی نے چیف اگزیکٹیو آفیسر مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس اور چیئرمن صحت فانڈیشن کے ہمرا میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا پاکستان میں اقلیتوں کو یقصہ حقوق حاصل مسیحی برادری میں خوشیہ بانٹنے ور منتظمین لائی کے تحسین ہیں آگا سید زہیر عباس شراضی کا میڈیکل کیمپ کے افتتاح اور کرسمس تقریب سے خطاب چیف اگزیکٹیو آفیسر مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملتان سے اہل خانوال کے لیے محبت کا پیغام لائے ہیں سی ای او مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس کی ڈپٹی کمیشنر خانوال سے خصوصی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ڈپٹی کمیشنر سید آگا زہیر عباس شراضی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے پنجاب میں قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے خانوال ٹاپ ٹین میں شامل ہو گیا مکس نیوز اور بدلتا زمانہ سے خصوصی بات چیت تمام جماعتوں کو پارلیمان کے تقدس اور جمہوری اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے وزیر آزم عمران خان کی سپیکر قومی اسمبلی سے گفتگو اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے یو اے ای کو بتا دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان مولانا فضل الرحمان سمیت بیس سیاستدان دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خبردار کر دیا عوامی طاقت کے سامنے وزیر آزم نہیں بچ سکتے اسلام آباد جا کر عمران خان سے استیفہ چھینیں گے بلاول بھٹو کا دعویہ قومی و سبائی اسمبلیوں کی خال نشستوں پر زمنی انتخابات کا شیڈول جاری سینٹ انتخابات دس فروری سے قبل نہیں ہو سکتے ترجمان الیکشن کمیشن پاکستان میں کرونا مزید باستر زندگیاں نگل گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی علامات ظاہر ہونے پر خود کو کرنٹینہ کر لیا لیا میں تیز رفتار ویگن الٹ گئی چھے مسافر زخمی اچھ شریف ایکسپریس وے پر فلائی آور اور سپیڈ برے کر نہ ہونے کے باعث ساتھ معمول بن گئے کئی افراد جام بہاک ہو چکے فتح پور میں ڈاکون ناکے لگا کر وارداتے کرنے لگے فائرنگ سے دو افراد قتل This News Bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Volka Foods International بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں صوبان قریشی اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب روزنامہ بدلدہ زمانہ مکس نیوز اور ریلوی ہسپتال خانیوال کے زیرے حتمام صحت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کرسمس کے سلسلے کی خصوصی تقریب اور فری میڈیکل کیمپ کا انقاد دو سو پچاس سے زائد مریضوں کا مفت معاینہ جبکہ عدویہ بھی مفت فراہم کی گئی ہمارے نمائندے فیاض آوان عمران شہزاد اور فہد حسین کے مطابق اس موقع پر شوگر ٹیسٹ یوری کیسی ٹیسٹ بلڈ پریشر سمیت مختلف ٹیسٹ کیے گئے تقریب کا افتتاہ ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر ابباس شیرازی ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ اور چیف ایگزیکٹیو مکس نیوز ملک محمد اکمل وینس دویجنل میڈیکل سپریڈنٹ ریلویز ملتان ڈویجن ڈاکٹر اسمائل ساکیب اسسٹنٹ انجینئر ریلویز ابتسام کیانی چیئرمن زکاة کمیٹی کبیر والا مہر نوازش علی سرگانہ سینئر میڈیکل آفیسر ریلوی ہسپتال خانے وال ڈاکٹر سید محمد عبدالصمی نے کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر خانے وال آگا زہیر عباس شرازی نے کہا کہ ملک میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہے کرسمس کے حوالے سے روزنامہ بدلتا زمانہ مکس نیوز ریلوی ہسپتال خانے وال اور صحت فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام تقریب اور فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد خوش آئند ہے پاکستان کی ترقی میں اقلیتی برادری کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ مسیح برادری میں خوشیاں بانٹنے پر منتظمین لائک تحسین ہے تقریب سے خطاب میں چیف اگزیکٹیو آفیسر مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس نے کہا کہ ہم ملتان سے خانے وال کے عوام کے لئے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ معاشرے میں خوشیاں بانٹنا ہمارا مشن ہے مسیح برادری کو کرسمس کے موقع پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں تقریب سے ڈیویجنل ہیلتھ سپریڈنٹ ریلوے ڈاکٹر اسماعیل ساکیب سینئر ڈاکٹر ریلوے ہسپتال ڈاکٹر سید محمد عبدالصمی نے بھی خطاب کیا ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباس چیف اگزیکٹیو آفیسر مکس نیوز ملک محمد اکمل وینس ڈاکٹر سید محمد عبدالصمی اور مہمانان گرامی نے مسیح بھائیوں کے ہمرا کرسمس کیک کٹا بعض ازام مسیح بھائیوں میں شما بناس پتیوہ کوکنگ آئل اینڈ ویز واش بنانے والے ادارے حفیظ گھی اینڈ جرنل ملز والکا اینڈ گیوز فوڈ گلستان گروپ روزنامہ بدلتہ زمانہ اور مکس نیوز کی جانب سے تحائف بھی تقسیم کیے گئے میڈیکل کیمپ میں ویرک فارما فارو ایوو ریمیڈیز فارما کی طرف سے عدویہ مفت فرہم کی گئیں قبل عزیم ڈپٹی کمیشنر خانوال آغا زہیر عباس شرازی سے چیف ایگزیکٹیو آفیسر مکس نیوز اور ایڈیٹر روزنامہ بدلتہ زمانہ ملک محمد اکمل وینس نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ملک محمد اکمل وینس نے ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شرازی کو عہدہ سنبھالنے اور کرونا سے صحت جابی پر گلدستہ پیش کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر خانوال آغا زہیر عباس شرازی اور سی ای او مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتہ زمانہ کے مابین باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مکس نیوز اور بدلتہ زمانہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ڈی سی خانوال آغا زہیر عباس شرازی نے کہا کہ سی ای او مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتہ زمانہ ملک محمد اکمل وینس کا میڈیا کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ بہت وائبرنٹ رہا ہے پرنٹ ہو یا الیکٹرونک میڈیا انہوں نے ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ڈپٹی کمیشنر خانوال نے مکس نیوز کی نشریات کو ایک سال مکمل ہونے اور بدلتہ زمانے کے اجراب پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا دونوں اداروں نے مختصر عرصے میں ترقی کی منازل تیہ کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ خانوال کی عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے تینکیو حکمد بھائی آپ کا ماشاءاللہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا وائبرنٹ رہا ہے ہمیشہ میڈیا کے حوالے سے چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو تو ایک تو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ کو مکس نیوز کے سالگرہ کے حوالے سے اور جو پرنٹ میڈیا میں آپ نے ایک نیا پیپر بدلتا زمانہ جو ہے اس کو لانچ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے ویدن ڈیز آپ نے اس کو جتنی اس میں عوامی مسائل کے حوالے سے کوری جائی ہے یا ایشوز کو ریز کیا گیا ہے تو بڑا پروڈکٹیو اور پوزٹیو اس کا جو ہے وہ ریسپونس آپ کے پیپر کا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ جو گورنمنٹ سائیڈ پہ ہمارے جو ایشوز ہیں جو پرابلمز ہیں وہ بھی ہم تک پہنچائیں گے اور جہاں پہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے یا ہمارے گورنمنٹ فنکشنری جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہائیلائٹ کریں گے انشاءاللہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اور ہم ڈیپٹی کمیشنر خانے والا آپ کو پوری اشورنس اور سپورٹ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اپر کنٹرول کے حوالے سے خانے والا ٹاپ ٹین میں شامل ہے ہم نے ورکنگ کی ہوئی زلہ بھر کے جو ہمارے ایشوز ہیں اور جو میگا پروجیکٹس جو ہم نے یہاں پہ ہائیلائٹ کیوں گورنمنٹ پنجاب تک پہنچوں میں انشاءاللہ آنوریبل چیف منسٹر پنجاب کا جو وزٹ ہے وہ متوقع ہے بہت جل تو ہم پور امید ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے بہت سارے پروجیکٹس کی اور لوگوں کے لئے وہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا ہم نے جو ہمارا انفرسٹرکچر اسپیشلی جو روڈز کا تھا اس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز تھے جس کو ہم نے شوگر سیس کے ذریعے جو ہے وہ کور کیا ہے اور بہت ساری روڈز جو ہیں ان کو ہم نے ریپیر بھی کیا ہے اور ٹیک اپ کر کے ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کی ہیں جو پبلک کے لئے ایک بہت بڑا ریلیف ہے لائک وائز ہمارا جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ پورا سال تقریباً ہم جو دوہزار بیس ہے اس میں پہلے دس ازلا میں ہمارا خانے وال کا شمار رہا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ پرائس کنٹرول کے ذریعے ہم نے یہاں کے عوام کو ریلیف دے سکیں لائک وائز ڈیویلمنٹ کے حوالے سے پی ایم ایس پی جو گورنمنٹ کا پلان تھا اس میں بھی ہم ساتویں نمبر پر بھی جا رہے ہیں پورے پنجاب میں اور دیگر معاملات میں بھی الحمدللہ بہتری کی طرف ہے انشاءاللہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ٹیم کے ساتھ مل کر خانے وال کے عوام کے لئے کچھ ایسا کام کر جائیں گے کہ لوگ انہیں یاد رکھیں خانے والے یہاں کے لوگ بڑے کوپریٹیو ہیں یہاں کے فلانتھروپسٹ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں کرونا ہو یا دروائی جہاں کہیں بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ہمیشہ رسپانڈ کیا ہے تو میں بھی اپنے طور پر میں نے پہلے بھی کوشش کی اور آئندہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی میری خواہش ہے کہ خانے وال کے عوام کے لئے ہم کچھ کریں اور کچھ ایسا کریں جو کہ یادگار ہے اس حوالے سے عوام کا تعاون ہمیشہ رہا ہے پولیٹیشنز کی سپورٹ اور تعاون بھی رہا ہے انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں کر لیں گے جو انشاءاللہ یہاں پہ یادگار ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں کو پارلیمان کے تقدس اور جمہوری اقدار کی پازداری کو یقینی بنانا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان قانون سازی جمہوریت کے تسلسل کے لئے اہم اور سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے وزیر اعظم نے کہا کہ عوام پارلیمنٹ میں اپنے مسائل کی آواز اٹھانے کے لئے منتخب نمائندگان کی طرف دیکھتی ہے پارلیمنٹ کی اصل طاقت عوام کی خدمت اور آئین کی پازداری ہے علاوہ آزی اسلام آباد میں بلینٹری ہنی پروگرام کے افتتاح کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ محولیاتی علودگی اور تبدیلیوں سے نمٹنا ہمارے لئے چیلنج ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو بھی حکمران آیا اس نے اپنے پانچ سال کا ہی سوچا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے یو اے ای کی قیادت کو بتایا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران انہوں نے ابو زہبی شارجہ اور دبائی میں پاکستانیوں کی مشکلات پر بات کی پاکستانیوں کے لئے متحدہ عرب امارات کے ویزوں کا مسئلہ عارضی ہے متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب بھارت کو پاکستان پر فوقیت نہیں دیتے بہت جلد عرب امارات کی قیادت پاکستان کا دورہ بھی کرے گی اسرائیل کے بارے میں ان کا جو موقف ہے اور وہ انہوں نے اقدامات کیوں اٹھائے میں نے سمجھا اور سنا میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا موقف واضح طور پر پیش کیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیر پا اور مستقل حل نہ نکل سکے میں نے انہیں پاکستان کی عوام کے جذبات اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے میں جو مماثلت ہے ان سے آگاہ کیا اور آپ کو یہ سن کر اعتمیدان ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے موقف کو پوری طرح سمجھا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن سمیت بیس نامور سیاستدانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور اس حوالے سے ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفدگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سی پیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تاہم ہماری فورس سی پیک کے خلاف کسی تھرٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی سیاستدانوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں اور اس وقت پاکستان کے کئی سیاستدانوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ میں عوام کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اسلام آباد میں حکومت سے اسطیفے چھین لیں گے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت زمینی حقائق سے واقف نہیں کٹ پتلی وزیراعظم کے پاس جواب نہیں کہ عوام کے لئے کیا کریں گے اگر وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو انہیں اسطیفہ دینا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ مذاکرات کا وقت چلا گیا اب مذاکرات تب ہوں گے جب وزیراعظم مستعفی ہوں گے اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت جو اچھا وہ آتا ہو چاہا وہ رائس ہو جو بھی آپ کا پنجاب کا کسان کا مال تھا وہ آپ ان سے نہیں خرید رہے ہو آپ باہر کی دریا سے خرید رہے ہو ان صورتحال میں امیر لوگ تو ویلس کریئٹ کرتے رہیں گے لیکن اس حکومت کا اس وزیراعظم کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ یہ مہنگائی اور بیرزگاری اور غربت سے تنگ عوام کے لئے آپ کیا کریں گے تو وزیراعظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے چلے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ کب ہوگا لانگ مارچ کیسے ہوگا لانگ مارچ یہ پی ڈی ایم کا قادس ہے وہ اپنا قادس اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے لیکن یہ قادس ہم ضرور کھیلیں گے اور جب ہم لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں ہم اسی لاہور کے غریب عوام کو ساتھ لے کے جائیں گے یہاں کے اسی لاہور کے بیرزگار عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے جن لوگوں نے انہوں نے روزگار سے نکالا ہے بیرزگار کروایا ہے ہر اندار اچھا وہ ریڈیو پاکستان ہو پی ٹی وی ہو ہر جگہ 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 عوام کو بیرزگار کریں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے جو اس وقت وہ عوام اپنا دبائی نہیں خرید سکتا دو وقت کا روٹی نہیں خرید سکتا اپنا گیس اپنا بجلی اپنا بل نہیں بھر سکتا وہ بھی ساتھ جائیں گے اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پونس کے اس سے استیفہ چھین کے رہیں گے الیکشن کمیشن نے قومی و سبائی اسمبلیوں کی پانچ خالی نشستوں پر زمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق پی ایس 33 سانگر پی ایس 88 ملیر اور بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی بیس میں زمنی انتخابات 16 فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کاغذات نامزدگی 23 دسمبر سے 28 دسمبر تک حاصل کر سکیں گے جبکہ انہیں انتخابی نشان 17 جنوری کو الارٹ کیے جائیں گے علاوہ حضی سینٹ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان سامنے آگیا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات 10 فروری سے قبل نہیں ہو سکتے عام طور پر ایوان بالا کے انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتے رہے ہیں سینٹ کے نصف اراکین 11 مارچ 2021 کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس بار بھی الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق مناسب وقت پر انتخابات کی تاریخ جاری کر دے گا پاکستان میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں مزید 1792 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد ملک میں مسدقہ مریضوں کی تعداد 498968 ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے مزید 62 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 9392 ہو گئی ہے دوسری طرف وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی طبیعت ناساز ہونے پر انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کرایا انہوں نے اپنی مصروفیات ترک کر کے خود کو کرنٹینہ کر لیا لیہ کے علاقے فتح پور میں تیز رفتار مسافر وین بے کابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں چھ مسافر زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کیا زخمیوں کا تعلق کروڑ لال ایسن سے ہے اچھ شریف میں دس سال بعد بھی انتظامیاں کی جانب سے ٹریفیک پولیس اہلکار تک تائینات نہیں کیے جا سکے اس وقت ہمارے نمائندے شفیق شہزاد خان موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی شفیق صورتحال کے بارے میں بتائیے گا جی اس وقت میں موجود ہوں غنس الازم چوک ایکسپریس ویو شریف پر یہ چوک دوہزار آٹھ میں یہ روڈ تعمیر ہوا تھا دو سابق حضور اعظم ہم اس روڈ کا افستا کر چکے ہیں اس چوک کا فلائی آور بننا تھا اور زگزیگ میں چوک کو سپیڈ برے کر بنانا تھا دس سال گزرنے کے باوجود بھی اس روڈ تحال نامکمل ہے آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں ٹریفیک کی روانی یہاں وافر مقدار میں ہوتی ہے نہ ہی کوئی ٹریفیک اہلکار تائینات ہوتے ہیں نہ ہی کسی قسم کے حفاظت اقتدامات کیے گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت کوئی شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیا درپیش کا سامنا ہے اور حکومت سے کیا مطالبہ ہے ان کا ہمارا یہ مطالبہ ہے ہم اس چوک آزم پہ موجود ہیں یہاں بہت ٹریفیک ہوتی ہے دو ہزار آٹھ کا یہ منصوبہ ہے جو دو گوانر دو وزیر آزم گزر چکے ہیں ہمارا یہ زیر تعمیر ہے اسی وقت یہاں فلائی آور کی ضرورت ہے ڈیلی کا حادثات ہوتے ہیں ہم یہاں کے دکاندار ہیں مکین ہیں ہمیں ڈیلی پریشانی کا بیض بننا پڑتا ہے ہماری یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فلائی آور بنائے جائیں ہماری یہ کم سے کم مشکلات کو حل کیا جائے ہمارا یہ مسئلہ ہے فورا حل کرنا چاہیے میرے ساتھ ایک آٹھ شہری موجود ہے ان سے جانتی ہیں جی بلکل یہاں پر چار روڈ آباس میں مل رہے ہیں اور یہ احمد پر روڈ میل اور جرال پر روڈ میل ہے اور یہاں پر فلائی آور تو دور کی بات ہے یہاں سپیٹ بریکر بھی نہیں بنایا گیا حکومت کو چاہیے ایک سپیٹ بریکر بنایا جائے اور ایک آلکار یہاں تینات ہو جو یہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کرے بہت بڑی ٹریفک گزرتی ہے بہت زیادہ ٹریفک گزرتی ہے اور آئے دن حادثے ہوتے ہیں اور میربانی کر کے اس پر توجہ کی جائے جیسا کہ آپ نے شہریوں کے ویو سنے ان کا کہنا تھا یہ اس روڈ کو فل فور تعمیر کیا جائے اور اس یہاں پر سپیٹ بریکر بنائے جائے اور ٹریفک آلکار تینات کیا جائے تاں کہ لوگوں کا نقصان کم ہو سکے اور حادثات میں کم ہی آ سکے کیمرہ ٹیم کی ہمرا شفیق سیزاد خان مکس نیوز و شریف فتح پور میں 96 ایمل میں نہر کے پول پر ڈاکو ناکہ لگا کر ڈکیتی کی واردات کرنے لگے تین مسلح ڈاکو نے کار نہ روکنے پر فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا مرنے والے افراد کا تعلق نوے ایمل سے ہے کار میں موجود دیگر دو افراد محفوظ رہے ڈی پیو ندیم مباس نے موقع پر پہنچ کر زلہ بھر میں ناکہ بندی کرا دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ SM Foods and Volka Foods International